عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں بینا سوچے عمل کرنا اور سوچتے ہی رہنا عمل نہ کرنا تین کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں سلام کرنا مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں آجز ہونا پڑے گا دھول اور مٹی کی طرح پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے آنسو آنا کو علم عقل کو اور محبت روح کو پاکیزہ کرتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے اچھی بات کو تو برداشت کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہوتی آدھی ادھوری باتیں دل پر بوجھ ہوتی ہیں کسی سے کہہ دیا کریں کسی کی سن لیا کریں بزرگوں سے سنا ہے کہ سنو اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا اگر کسی کی فطرت بدل گئی تو اس کا یقین کبھی مت کرنا کیونکہ عادت بدل سکتی ہے فطرت نہیں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں وہ ضرورت کا پجاری ہے اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے بس دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ دس صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاور بن جاتا ہے دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں جب اکل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے آپ کے اردگرد کوئی مجبور پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے یہ آپ کی بھی آزمائش ہے اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچھے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے یہ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے